بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایم ایف ٹیک ویڈیوز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی چیز میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم دراز کے اوپر انسٹالمنٹ کے اوپر کیسے چیزوں کو پرچیز کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان انسٹالمنٹ کو ہم نے بے کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے اس کے علاوہ ہم کتنی مالیہ تک جو پرچیز کر سکتے ہیں وہ ہمیں ڈسکی جو ڈیلیوری ہے وہ کتنے دنوں میں ہوگی اس کے علاوہ ہمیں کون سے بینک کا کریڈٹ کار یوز کرنا چاہیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کی منتلی انسٹالمنٹ کی تو کریڈٹ کارڈ کی جو انسٹالمنٹ ہے یہ سیم لائک ایسے ہوتا ہے جیسے ہمیں منتلی جو بھی لاتے ہیں ایسے ہی ہمیں پر منت اس کی انسٹالمنٹ پے کرنی پڑتی ہے وہ آپ ایسیلی کسی بھی جیس کیش ایسی پیسہ یا کسی بھی بینک کارڈ میں جا کے اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر دے کے اس بل کی اماؤنٹ کو پے کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ میں بات کروں گا کہ جو ہماری پرڈکٹ ہے جو ہم نے پرچیز کرنی ہے اس کی مالیت کتنی ہونی چاہیے تو آپ نے جو بھی کریڈٹ کارڈ ایشو کروایا ہے جو بھی کنڈیشن ہے بینک نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوگا کہ اس کی لیمٹ ایک لاکھ پچاس ہزار دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ سون کتنی بھی ہے تو وہ بینک نے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا ہوگا کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ کے میکسیمم لیمٹ اتنی ہے تو آپ نے اس لیمٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس پرڈکٹ کو پرچیز کرنا ہے اور اس بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ جب بھی آپ پرڈکٹ کا آرڈر کریں گے تو آپ نے اس مہینے میں اپنی اس لیمٹ کو کروس نہ کیا ہو یا جتنی لیمٹ باقی ہو وہ پرڈکٹ اسی رینج میں آتی ہو اگر آپ کی جو وہ لیمٹ ہے وہ اس آپ کی پرڈکٹ کے ساتھ میچ نہیں کرے گی تو آپ کا جو آرڈر ہے وہ پروسید نہیں ہوگا جب بھی آپ کریڈر کارڈ سے آرڈر کرتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ پر منت آپ نے جو ہے نا اس کو پی کرنا ہے ادروائز آپ کو بینک کے چارجز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پی کرنے پڑتے ہیں کریڑکٹ کے جہاں پہ فائدے ہیں وہاں پہ اس کے نقصان آپ بھی بہت زیادہ ہیں تو اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ بڑا نقصان ہے کہ وہ ہمیں مارک اپ بہت زیادہ دے دیتا ہے اگر ہم اس کو پر منت بل پی نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کی ڈلیوری ہے نورمل ہم اندراز پہ کوئی بھی آرڈر کرتے ہیں تو وہ تین سے چار پانچ میکسیمم سات دن کے اندر ہمیں وہ آرڈر جو ہے وہ رسیب ہو جاتا ہے جبکہ جو بینک کا پروسیڈر ہے انسٹالمنٹ کا اس میں ہمیں اس میں تین سے چار دن ایکسٹرا لگ جاتے ہیں کیونکہ بینک کا پروسیڈر ہوتا ہے بینک نے وہ اماؤنٹ پے کر کے اس کو پروف کر کے وہ آرڈر ہمارا جو ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے اس طرح اس میں تین سے چار دن جو ہے وہ زیادہ لگ جاتے ہیں اور دس دن کے اندر میکسیم ہمیں ہمارا آرڈر جو ہے وہ رسیب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں کون سے بینک کا کریڈر کارڈ یوز کرنا چاہیے اس میں ہر آدمی کی اپنی چوائس ہے آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سے بینک سے کارڈ لینا ہے اگر لیا ہوا ہے تو آپ کے پاس اس کے اندر بہت ساری آپشن ہے کہ آپ نے کتنے منت کے ٹینیور کا جو اپنا اسٹالمنٹ پلان ہے وہ لینا ہے اب ہر بینک کا جو انسٹالمنٹ پلان ہے اگر وہ اب تین مہینے چھ مہینے بارہ مہینے چوبیس مہینے تو اس میں وہ مارک اپ کے حساب سے ہوتا ہے کہ وہ جو جاتر بینک ہے وہ چھ مہینے تک تو زیرو مارک اپ پہ آپ کو انسٹالمنٹ پہ آپ کی پرڈکٹ دے دیں گے دیکن ہے اس کے بعد وہ اس کے جو ہے نا مارک اپ جو ہے وہ لینا پر شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے اگر تو آپ کے پاس ایک جو گریڈر کارڈ ہے تو آپ نے اس کے جب دراز کے اوپر آرڈر کرنا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس بینک کی جو کتنے منٹ کی جو ٹینیور کی جو ہے اس کی مارک اپ ہے تو سیکنڈ جو ہے اگر آپ نے لینا ہے تو میں پرسنی طور پر بینک الفلاہ کا یوز کرتا ہوں لیکن اگر میں نے دیکھا ہے جو کارڈ کے فیچر وہ یو بیل کے اور ایٹ بیل کے بھی اچھے ہیں تو کریڈر کارڈ ایشو کرواتے ہوگا تو آپ نے اس چیز کو مددے نظر رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی جو لیمٹ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کتنی لیمٹ سیٹ کروانی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس چیز کو بھی مددے نظر رکھنا ہے کہ جب آپ نے کریڈ کارڈ ایشو کروانا ہے ان کے ساتھ کمپلیٹ ڈسکس کرنے کہ اس کے پر ایئر کتنے چارجز ہیں اور جب آپ دراز پہ اس چیز کو آرڈر کرتے ہیں تو اس کے کتنے منت کے بعد اس کا مارک اپ شروع ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی اس کے علاوہ جو کریڈ کارڈ کی پیمنٹ ہے وہ ہم کیسے اپلیکیشن کے ذریعے کریں گے اس کے پر بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا اس کے علاوہ ہم کریڈ کارڈ کو ایشو کیسے کروا سکتے ہیں اس کے پر بھی ایک ایشو جو ہے وہ میں ویڈیو الگ سے بناوں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا فی امان اللہ